بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہمیں برحمیت کرتا ہوں آپ بالکل ٹریٹہ کروں گے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے خوش آ رکھے اللہ آپ کے قربار میں رزق میں برکے عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج چھے فروری دو ہزار بائیس بروز اعتبار کا دن ہے تو آئے پھر ماشاءاللہ نہیتی خوبصورت بچھڑوں کی لات لات دکھائی جائے گی یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ نہیتی خوبصورت بچھڑے آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان کا ریٹ ایسے جیسے فری ابھی آپ کو موقع ہے یہ بائی امتیاز صاحب ہیں ان کے پاس زیادہ تر کھڑے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے بچھڑے دس دس مانکن بچھڑے وہ بھی سست داموں میں یقین جانے فیدہ اٹھا لیں گاک منڈی میں نہیں جا رہا اس منڈی میں ملتان منڈی میں بہت فیدہ بھی مر رہا ہے لیکن بعد چند دنوں کے بعد لیکن یہ ایسے حالات ہو جائیں گے پھر منڈی مہنگی ہو جائے گی بعد میں نہ کہنا ابھی آئیں ابھی پائیں بھائی امتیاز صاحب بہت دن ہے اچھے آدمی ہیں اخلاق والے ہیں ان سے اخلاق سے اور ان کے رویے سے فیدہ اٹھائیے گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابلگ پیور سائیوال پرنٹ چالستانی نکرے دھنی داجلی ہر نصر کے بچڑے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا دل لازمی کرے گا ان کا ریٹ ایسے ہے جیسے فری میں بار بار کہہ رہا ہوں تو ویڈیو کو کہیں بھی سکیپ مات کی دیئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیرا بچڑا آیا ہے تو ویڈیو کو کہیں بھی سکیپ مات کی دیئے گا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی فیضہ ملے گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آنی چھولے 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 سلام علیکم آج چھے فروری بروز اعتوار امتیاج بھائی کے پاس آیا ہوں یہ بڑے جانور آج امتیاج بھائی کے جو کل والے تھے وہ بیکے تھے آج اس کے بڑے جانور ہیں یہ میں آپ کو امتیاج بھائی کی بات بھی کراؤں گا یہ کیا ریٹ دے گے اگر یہ مال ملتان منڈی میں آئی نہیں بکھتا تو یہ گھر میں ہی مجود کھڑا ہوگا میں آپ کو انٹیویو ہی اس کا سناوں گا یہ پہلے امتیاج بھائی کے جانوروں کا ویڈیٹ کار لو میں امتیاج بھائی سے آپ کی بات بھی کراتا ہوں کیا ریٹ آپ دینا چاہتے ہو یہ امتیاج بھائی السلام علیکم امتیاج بھائی علیکم السلام کتنے جانور آج ہیں آج پھر لوگتے تقریباً بارہ تینہ خروتے ہیں بڑے جانور باری سو وہ چھوٹے جانور پھروکت ہوگے آہوگے اچھا یہ کیا ریٹ دے گے یہ ایک پہنٹی مانگ دا ہوں ایک پچی کی ساکھ سے اگر یہ مال نہیں بکتا آئی تو یہ کال مجود کھڑا ہوگا ہاں میاں چندو انشاءاللہ یہ بالکار میں ہوگا ہے انشاءاللہ میاں چندو کھڑا ہوگے کہاں رہنش ہے اپنی میاں چندو اچھا آپنا پھون نمبر 0306 87 98 126 اچھا اور بھائیوں کو سمجھاؤ مال تے بڑا بڑا ہوتا ہے مال تے اور بھی ہمارے پاس ہے بھے ہمارے کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ جتنے ہیں نا جتنے ہیں یہ لاتا ہوتی ہیں ہمارے گاؤں کے ہوتی ہیں اچھا جانور بھگ جائے پھر گاؤں میں چلا جاتا ہے جانور انشاءاللہ ہوتا ہے کیوں ہم میرے بھائی نہ کبیشن والے ہیں نہ دلال ہیں جانور ہمارا جانور نہ پسند آئے ہمارے گاؤں میں آؤ اور اچھا لوگ ہے اچھا بنے گا ادھر گاؤں میں جانور بھی کافی ہوتا ہے جیسا چاہیے امتیاز بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے ہر نسل کا چولستانی بڑے جانور چھوٹے جانور ہر نسل کا میرے بھائی ہمارے گاؤں میں لاتا لے لاتا ہوتی ہیں چھوٹے ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں آج ہم منڈی کھڑھتے ہیں شام کو گھر چلے جائیں گے سب مال جا اگر مال کسی کہنا بھی کا سب مال کال کھڑا ہوگا ہمارے گاؤں کا ہوتا ہے چار پانچ سو جانور ہوتا ہے اچھا اور بھائیوں کو ہم کے آج بھائی کے بڑے جانور ہیں یہ بہت ہائٹ لمبے بات لمبے جانور ساڑھے چار چار منگ گوشت ہے اس کا میں نے آپ کو اور اس کے جو میان چننو کا مال ہے نا وہ بھی میں آپ کو اس کا بھی ویژٹ کراؤں گا جو مجود کھڑا ہے اس وقت جو جانور اور بھی ہے اچھا جو بھی جانور بھی دیکھاتے ہیں جو بھی بھائی اس سے رابطہ کرنا چاہے اس کا نمبر آگیا ہے میرے بھائی لینہ دینا قسمت کی بات ہے کسی قسم کا مشبرہ ہوئے امتیاد بھائی کا یہ بھائی صاحب کا نمبر یہ امتیاد یہ مال بھی امتیاد بھائی کے چھوٹے بھائی کا مال ہے یعنی کہ اس کے تین بھائی ہیں جو کاروبار بچڑوں کا کرتے ہیں اگر اس کے پسند نہ آئیں تو اس کے بھائی کے جانور بھی دیکھ سکتے ہو یہ بھی چار چار منگ گوشت ہے یہ اچھی ہے سلام علیکم امتیاد بھائی یہ بھائی کا مال ہے چھوٹے بھائی کا مال ہے یہ بھی چاہیئے تو انشاءاللہ یہ بھی مل جائے اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ ایک پندرہ کے حساب دیں گے اچھا ایک پندرہ کے حساب یہ بھی جانور خوبصورہ خوبصورہ بڑی موٹی جانور اگر یہ فروخت نہیں ہوتے تو میاں چندوں میں مل سکتے ہیں کل آج فروختے ہیں شام کو ہم گھر چل دیں گے اور جانور گھر میں بھی مل جائیں گے اچھا یعنی کہ جانور کافی ہوتا ہے میرے بھائی ہمارے گاؤں کا جانور بہت جانور بڑا ہی ہوتا ہے چھوٹا ہی ہوتا ہے یہ بھی ہمارے گاؤں کا ہے یہ بھی دیکھ لو یہ بھی ہمارے بھائی چھوٹے کا یہ بھی اس سے چھوٹے بھائی کا مال ہے یہ بھی دیکھو یہ دیکھو یہ اس کے چھوٹے بھائی کا یعنی کہ اس کاروبار میں تین بھائی کاروبار کرتے ہیں بھائیوں کے پاس بھی مال ہوتا ہے آپ کے پاس بھی ہوتا ہے چھوٹے جانور بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں آپ کا فون نمبر امتیاج بھائی ہے اس کا نام ہے ہمارا بھائی صاحب کا نمبر ہے ہم خری ہوتے ہیں رات کو اطابدار بھائی امتیاج سے جو بھی بھائی لینا چاہے امتیاج سے رابطہ کرو جی اسلام علیکم میرے بھائی جتنے ہی میرے بھائی نے سب کو امتیاج کے طرف ہو السلام علیکم آج میہ چنو کا مال دکھاتا ہوں بڑا بڑا خوبصورت مال اطوار کا دینے اور اطوار کا دینے اور چھے طریقے جانور خوبصورت وکھو اور میہ چنو کا مال ہے اگر کسی کو چاہیے امتیاج بھائی سے رابطہ کرو جانور بڑا بڑا خوبصورت ہوتا ہے یہ مال آج منڈی کروتا ہے اور اللہ خیر کرے گا اور شام کو گار چلا جائے گا ایسا ایسا خوبصورت اچھا جانور لاؤ گے میرے بھائی اچھی پلین بنے گی اور مالا لاؤ گے اور مالا بنے گی باقی جانور آج میہ چنو کا ہم دکھاتے ہیں ہمارے گاؤں کا مال جتنا بھی ہے اور جانور بڑے بڑے خوبصورت ہوتا ہے یہ لار دیکھو یہ بھی ما شاء اللہ میہ چنو کا مال ہے اگر کسی کو یہ بھی چاہیے انتیاج بھائی سے رابطہ کرو جانور دیکھو خوبصورت تو خوبصورت ایسا جانور ایک دس کا ایک پانچ کا دس کا ملے گا ہمارے گاؤں میں آؤ انشاءاللہ عزت کریں گے اور جانور بھی عزت کے ساتھ ہم لے کر دیں گے اور یہ نہیں ہم نہ قویشن والے ہیں ہم نہ دلال ہیں لینا دینا قسمت کی بات ہے جانور اچھے تو اچھے ہمارے گاؤں میں تقریباً چار پانچ سو جانور ہوتا ہے چھوٹا ہی ہوتا ہے وڈا ہی ہوتا ہے اور اور بھی میہ چنو کا مال دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ بھی ماشاءاللہ چولستانی مال ہے اور یہ بھی کسے کو چاہیے ایسا چولستانی بھی میہ چنو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا خوبصورت جتنی ہاں یہ لاتا ہوتی ہیں نا یہ انشاءاللہ جانور بڑے بڑے خوبصورت اور اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں میہ چنو میں جانور دیکھو بڑے بڑے بارے جانور یہ بھی میہ چنو کا مال ہے اگر آپ کو چاہیے انشاءاللہ امتیاز بائی سے آپ کو وزر کراتا ہوں میہ چنو کے مال کی اور یہ بھی مال ماشاءاللہ میہ چنو کا ہے اگر اچھا چاہیے یہ بھی ملے گا جانور بڑا بڑا ہوتا ہے جیسا کسے کا دل چاہے کیوں لاتا دے لاتا ہوتی ہیں ہمارے گاؤں میں ہوتی ہیں پہلا سیل کے لیے لوگ ویز دیں پھر انشاءاللہ گھر میں چلے گا اگر یہ بھی جانور دیکھو ماشاءاللہ بڑے بڑے خوبصورت جانور ہے یہ بھی ماشاءاللہ میہ چنو کا مال ہے اگر کسے کو چاہیے امتیاز بھائی سے رابطہ کرو نمبر ہمارا 0306 87 98 120 یہ ہمارے گاؤں کا مال ہے اگر کسے کو چاہیے اچھے جانور بھی ہوتے ہیں چولستانی بھی ہوتے ہیں ہر قسم کا ہوتا ہے جانور دیکھو ڈمینٹ آپ کو آپ جانور کی اچھے جانور کی اچھی ڈمینٹ مارے کی ماری اگر ایسا چاہیے یہ بھی انشاءاللہ میہ چنو کا مال ہے یہ بھی انشاءاللہ ملے گا جانور خوبصورت تو خوبصورت جانور ہے یہ بھی ماشاءاللہ لات ہے بڑی خوبصورت یہ بھی ماشاءاللہ میہ چنو کی ہے ٹھیک ہے جانور بڑا بڑا ہوتا ہے خوبصورت تو خوبصورت بڑا پیارا جانور ہے کیوں لاتا دے لاتا ہوتی ہیں پہلا سیل کے لیے ہم بھیج دیں ہیں ملتان منڈی اگر نہ بچے پھر گاؤں میں مال چلا جاتا ہے یہ بھی سب آپ بھائی کدھر کا ہے میاں چنو سے یہ میاں چنو سے آیا ہے جانور اس کے پاس بھی لاٹ پوری ہے جانور بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اچھے والا اگر اچھا لاؤ گے اچھا لاؤ گے اچھا بنے گا مارا لاؤ گے مارا بنے گا ایسے ایسے جانور اگر کسے کو چاہیے امتیاز بھائی سے رابطہ کرو یہ جانور بھی ماشاءاللہ ملیں گے اور یہ میاں چنو کا مال ہے ایسے خوبصورت جانور لوگیں خوبصورت پلائی بنے گی اور کسے کسے ہم کا مشورہ ہوئے امتیاز بھائی آدھر ہے جانور دیکھو خوبصورت خوبصورت یہ بھی میاں چنو کا مال ہے یہ بھی ماشاءاللہ میاں چنو کا مال ہے یہ بھی ماشاءاللہ لاٹ ہے یہ بھی ماشاءاللہ میاں چنو کا مال ہے اور بڑا خوبصورت جانور ہے کہ باقی بڑے پیارے جانوارے یہ بھی یہ بھی مال دیکھو یہ بھی ما شاہ اللہ میہ چنوں کا مال ہے کسے کو چاہیے انتیاز بھائی سے رابطہ کرو جانوار انشاءاللہ ملیں گے مناسب ریر سے ملیں گے جانوار دیکھو بڑے بڑے خوبصورت جانوار ہے یہ بھی ما شاہ اللہ اس میں کو چار پاند بچے دوندے ہیں باقی دوندے ہونے والے ہیں یہ بھی مال ما شاہ اللہ میہ چنوں کا ہے انتیاز بھائی کے مالک سے انٹر بھی لیتے ہیں اس کا کیا ڈبینڈ مانگ رہا ہے کیا ڈبینڈ پچاسی مانگ رہا ہے کہ آپ کی رائش کی در ہے انتیاز کے گاؤں میں کیا میاں چننو میں آجی میاں چننو یہ بھی میاں چننو رہا ہے اگر کسے کو یہ بھی چاہیے پچاسی ہزار ڈبینڈ مانگ رہا ہے مگر یہ بجتر چھتر کے حساب سے یہ بھی مل جائیں گے بجتر چھتر کے جانوار اس میں کوئی دوندے بھی ہیں اور جتنا مال ہے میرے بھائی یہ میاں چننو کا مال ہوتا ہے اور بھی تجھے وزٹ کراتا ہوں اور مالکہ کراتا ہوں اگر یہ بجتر کے حساب مل جائیں گے یہ بھی جانوار اگر یہ بھی جانوار کھڑتے ہیں اگر یہ بھی کسے کو چاہیے یہ بھی میاں چننو کا مال یہ سمجھ لو یہ بھی انشاءاللہ جانوار تقریباً ڈبینڈ ویسے مالک پچاسی ہزار مانگ رہا ہے بجتر چھتر کے حساب سے یہ بھی مل جائیں گے آج یہ ملتان منڈی کھڑتے ہیں اور شام کو یہ دار چلے جائیں گے جانوار کیوں جتنا یہ مال ہے نا میرے بھائی میاں چننو کا مال یادہ ہوتا ہے سیل کے لیے ہوتا ہے گھر میں آؤ اور انشاءاللہ عزت کریں گے اور عزت کے ساتھ جانوار خرید کر دیں گے ہمارے گاؤں میں بہت بہت لاتا ہوتی ہیں چھوٹیاں وڈیاں ہر قسم کا مال ہوتا ہے یہ بھی مال ماشاءاللہ میرے چننو کا اگر کسے کو چاہیے امتیاز بھائی سے رابطہ کرو چھوٹا بھی ہوتا ہے چار مان گوشت والا پانچ مان چھ مان ہر قسم کا یہ بھی مال ماشاءاللہ جتنا ہی ہیں ہمارے گاؤں کا مال ہے میرے چننو کا اگر کسے کو چاہیے امتیاز بھائی سے رابطہ کرو سکتا ہے ہمارے گاؤں 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 گا ہمارے گاؤں 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 گ چیک ہے اچھا یہ میں اپنے بھائی کو دکھار رہا ہوں دیو بچڑا ماشاءاللہ نہیدی خورس بچڑا ہے چیک کریں ساتھ مان نو مان کا یہ وزن ہو زندہ کا میں بتا رہا ہوں گوش میں نہیں بتا رہا شاید آپ کو اٹھنا چلے جائیں تو میل کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی رہے گی یہ چولو ساری بچڑے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھ میں نکرے بھی سفید ہیں تو ماشاءاللہ نہیدی پیارے بچڑے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی رہے تو لائی کر دیں شیئر کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا نیسی ویڈیو انتظار کی دئے گا یہ جو بچڑے نظر آ رہے ہیں یہ بھائی انتیاز صاحب ہیں میاں چنو کے تو آج ملتان مٹی اگر مال نہیں بکتا تو میاں چنو میں آپ جا سکتے ہیں وہاں پر بچڑے بچڑے چار پانچ سو کے قریب یہ بچڑے پائی انتیاز صاحب کے پ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ